پہلا سوال جو ہمارے سوال میں میں شامل ہے اس کے مطابق میں آگے بڑھتے ہوئے یہ سوال کہنا چاہوں گے پاچی صاحب اگر یسو مسیح خدا تھے یا خدا ہیں تو انہوں نے انہ جیلِ عربہ میں کسی بھی مقام پر براہ داس کیوں نہ کہا کہ میں خدا ہوں اور میری عبادت کروں جی پاچی صاحب یہ بڑا ہی اہم سوال ہے اور بڑا ہی پرانا سوال ہے اس لئے کیونکہ اکثر جو خصوصی طور پر غیر قوام ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ یسو مسیح خدا ہیں تو اگر تو وہ خدا ہیں تو اٹلیس ان کو ایک بار خود تو کہنا چاہیے تھا خود بھی کہنا چاہیے تھے اصل میں یہ جو سوال ہے اس کو جتنا سنجیدگی سے پوچھا جاتا ہے یا جتنا اس کو وزنی سمجھا جاتا ہے اتنا وزنی ہے یا نہیں ہے اس کی کئی وجوہات ہیں پہلے نمبر پر تو اس اتراز پر یا اس سوال پر یہ اتراز بنتا ہے ہمارا وہ اتراز کیا اچھا جب بائد ہوئے جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو ہمارے لوگ فوراں جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایک جو اصول ہے نا اپولوجیٹک جواب پڑھتے ہیں اور کرٹیکل تھنکنگ ان کو اس سبجیکٹس کے طور پر پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ہم سیکھتے ہیں کہ جب کوئی سوالیاں اتراز کیا جاتا ہے تو اس کا بھی تنقیدی جائزہ لینا چاہیے کہ کیا یہ اتراز واجب بھی ہے یا نہیں تو پہلے نمبر پر جو بات کی جاتی ہے کہ یسو مسیح نے کہا پر انجیلے اربا میں کہا کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کروں تو دیکھیں ہم مسیحیوں سے یہ مطالبہ کرنا یہ غلط ہے کیوں غلط ہے؟ اس کو جب ہم لوجک پڑھتے ہیں تو لوجک کی زبان میں اس کو لوجیکل فیلسی کہتے ہیں اور اس فیلسی کا نام ہے سٹراؤ مین آرگیومنٹ یعنی کہ ہمارے سے اس چیز کا مطالبہ کیا جارہا ہے جس کا ہم نے کبھی دعوائی نہیں کیا آج تک کسی مسیح سکولر نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ ایکسپریسٹ ورڈز یا یہ واضح الفاظ ایسے حصاب سیدھے سیدھے الفاظ لکھیں ہوں انجیلے اربا میں کہ یسو مسیح نے کہا ہے کہ میں خدا ہوں میری عبادت کروں ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے ہمارا کیا دعویٰ ہے ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یسو مسیح خدا ہے اور اپنی خدایی کو ثابت کرنے کے لئے خدا نیسو مسیح نے ان الفاظ سے بڑھ کر اور بہت کچھ کہا اور کیا جس سے ان کی علویت ثابت ہوتی ہے تو پہلے نمبر پر یہ اتراج جو ہے یہ لوجیکلی فالس ہے یہ یہ سٹروم این آرگیومنٹ ہے دوسرے نمبر پر اگر پوچھنے والے جو ہیں جو قیر قوام ہیں وہ چونکہ کہتے ہیں کہ یسو نے چونکہ خود نہیں کہا کہ وہ خدا ہے اس کی عبادت کرو تو ہم پھر ان سے کہتے ہیں کہ اگر یہ بات ہے تو ہمیں پھر آپ کو ایسی سٹیٹمنٹ دکھا دیں بائیول میں سے جہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ میں خدا نہیں ہوں میری عبادت نہ کرو تو جس وزن کی دلیل آپ نے پیش کی اسی وزن کا اتراز ہم نے آپ کی دلیل پر کر دی ہے تو اس کا مطلب یہ تو بات ختم ہو گئی پھر اب ہمیں کوئی نہیں بات کرنی پڑے تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی نزدیک دعوے بہت اہمیت کے حامل ہے آپ سمجھتے ہیں کہ دعویٰ اگر کوئی کر دیتا تو انہوں نے مان لینا تھا تو پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کس کس نے دعویٰ کیا مانتے ہیں کیوں نہیں ان کا دعویٰ مثال کے طور پر اگر آپ جو احمدی ہیں احمدی حضرات ان کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یا ان کے مذہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ احمدی اس بات کے دعوے دار ہیں کہ غلام مرز احمد قادیانی نبی تھا اور آپ کو پتا ہی ہے کہ انہوں نے بہت ساری اس طرح کے دعوے بھی کیے تو چونکہ وہ دعوے دار تھا تو اس کے دعوے کو کیوں نہیں مانتے احمدیوں کو کیوں کافر کہا جاتے ہیں اس کے بعد صرف اتنا نہیں بلکہ جو فیراؤن تھا اس نے بھی خدا ہونے کا دعویٰ کیا چونکہ وہ دعوے دار تھا تو اس کو خدا ماننے فیراؤن تو لفظ ہی ایک گالی بن گیا ہوئے جب کسی کو مکار جوٹا فریبی یا جو کچھ غلط آپ نے کہنا ہو تو اس کو صرف فیراؤن کہتے ہیں ساری باتیں پوری ہو جاتے ہیں لیکن وہ خدا ہونے کا دعوے دار تھا تو اس کا دعویٰ کیوں نہیں ماننا چاہتا اسی طرح سے اگر آپ رومن جو بادشاہ تھے جیسا کہ ٹائی بیریس تھا کلاوڈیس تھا ہیڈریان تھا کموڈوس تھا اور اس کے علاوہ دیگر جو بادشاہ تھے ان سب نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا آپ ان کے دعویٰ کو کیوں نہیں مانتے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ محض دعویٰ بھی کسی اہمیت کا حامل نہیں ہوتا جب تک اس کو ثابت نہ کیا جائے تو خدا ہونے یہ سمسی کی خاص اور خوبصورت بات یہ تھی ویسے تو ان کی ہر بات ہی خوبصورت بات ہی خدا ہونے کا شکر اس بات کی لیکن ان کی بہت ساری تمام خوبصورت باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ جب بھی کوئی دعویٰ کرتے تھے تو اس کو ثابت بھی کرتے تھے مثال کے طور پر یہ ہونا کی انزیل آٹھاں باب پڑھیں تو اس میں آپ کو ایک واقعہ ملتا ہے اس بدکار عورت کا جس کو سنگسار کرنے کے لئے یہ سمسی کے پاس ہو لے کر ہے اور خدا یہ سمسی نے کہا کہ تم میں سے جو بے گناہ ہے وہ پہلا پتہ اچھا جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو اس کے بعد خدا یہ سمسی کی ان کے ساتھ بہت شروع ہو گئی ہے اب جب بہت شروع ہوئی ہے تو اسی دوران خدا یہ سمسی نے ایک دعویٰ کیا وہ دعویٰ کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابتک کبھی موت کو نہ دیکھے گا یہودی کہنے لگے تجھ میں تو بدرو ہے اب کیوں انہوں نے ایسا کیا کہا اس لئے کیونکہ لکھا ہے ابراہم مر گیا اور نبی مر گئی مگر تو کہتا ہے اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابتک کبھی موت کا مزہ نہ چکے گا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا باپ ابراہم جو مر گیا تو اس سے بڑا ہے وہ کہہ رہے سالے نبی مر گئے ہیں ہمارا جو باپ ہے ابراہم تو اسے بھی بڑے تو کہہ رہے جو میری باتوں پر ایمان رکھے گا عمل کرے گا وہ کبھی تک موت کو نہ چکے گا موت کا مزہ نہ چکے گا تو کیا تو ان سے بھی بڑے اور نبی بھی مر گئے تو اپنے آپ کو کیا ٹھہراتا ہے تو اگر آپ پدا نیسومسی کا جواب سنیں جو کہ چھپن سے انسٹھ نمبر آیات میں وہاں پر لکھا ہے وہ کہتے ہیں تمہارا باپ ابراہم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا یہودیوں نے اس سے کہا تیری عمر تو ابھی پچاس پرس کی نہیں پھر کیا تو انہیں ابراہم کو دیکھا ہے یہ ویسی بڑا ایک عجیب سا دعویٰ لگتا ہے تیس تیس پرس کا کوئی آدمی اٹھ کر یہ کہتا ہوا کہ ابراہم نے مجھے دیکھا تھا اب دیکھیں یہاں بر میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر تو خدانی اسمسی محض ایک نبی ہوتے ہیں تو اور یہودی غلط انڈرسرینڈ کر رہے تھے اگر ان کو تو خدانی اسمسی کو چاہیے تھا فوراں ان کی کریکشن کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں بھائی اکل کا علاج کروا تم جو سمجھ رہے ہو کہ میں کہہ رہا ہوں وہ تو میں کہہ نہیں تھا میرا تو مطلب ہی کچھ اور ہے بلکہ وہ اپنی بات کو اپنے دعوے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جب انہوں نے کہا کہ کیا تو ابراہام سے بھی پہلے کا ہے تیری تو عمر ابھی پچاس برس بھی نہیں تو خدانی اسمسی کہتے ہیں کہ میں تو اسے ملا ہوں پھر آگے وہ کہتے ہیں لکھا یسو نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہام پیدا ہوا میں ہوں وہ کہتے ہیں میں ابراہام سے بھی پہلے سے ہوں یہ ان کی ازلیت کا دعویٰ تھا یہ ان کی ازلیت کا دعویٰ تھا لکھا پس انہوں نے اسے مارنے کو پتھر اٹھائے مینڈ نہیں تھی وہ بہت بڑا دعویٰ تھا اب ہمیں کس طرح سے پتا چلے گا کہ خدا نیسو مسیح کا یہ دعویٰ ٹھیک تھا یا نہیں اور اس دعویٰ پر بات کرنے کی ضرورت کیوں ہے اس سے کیونکہ اس دعویٰ سے ان کی خدای ثابت ہوتی ہے اگر وہ ابراہم سے بھی پہلے کے ہیں تو اس کا انطلبہ وہ خدا ہیں اگر عمر کے اعتبار سے وہ تیس تیس سال کے تھے لیکن وہ یہ دعویٰ کرنے کے ابراہم نے مجھے دیکھا اور میں ابراہم سے بھی پہلے سے ہوں تو اس کا انطلبہ وہ خدا ہیں کیونکہ خدا ہی اصلی ہو سکتا ہے اور غلط میں ابراہم دو در سال سے زائد عرصہ پہلے موجود تھے ہاں جی تو اب اگر ہم پیدائش کی کتاب ہمیں اس بات کو اس کا انیلیسز کرنا پڑے گا اگر تو واقع ابراہم نے یسو مسیح کو دیکھا تھا تو اس کا انطلب یسو مسیح کا دعویٰ ٹھیک ہے اگر نہیں اس کا انطلب یسو کا دعویٰ غلط ہے اور آج جتنے بھی لوگ یسو مسیح کو خدا مانتے ہیں اور سب غلط ہے تو اب ہم دیکھیں گے خدا یسو مسیح نے یہ جو دعویٰ کیا تھا اس میں کتنی صداقت ہے اس کے لئے اگر آپ پیدائش کی کتاب اٹھانوہ باپ پڑھیں تو وہاں پر آپ کو ایک واقعہ ملتا ہے ابراہم کے پاس تین لوگ آتی ہیں میں بلکہ وہ آیت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں لکھا ہے پھر خداون بائی دوئے یہاں پر لفظ آئے خداون کے لئے جو کہ برانی زبان میں صرف خدا کے لئے استعمال ہوتا ہے اور کسی کے لئے استعمال نہیں ہوتا ہے یہاں پر لکھا ہے اچھا جہاں پر یہ خداون لکھا ہے وہاں پر میں یہاں بولنوں گا تاکہ انڈرسٹرینڈنگ جو ہے پھر یہاں ممرے کے بلوتوں میں اسے یعنی ابراہم کو نظر آیا اور وہ دن کو گرمی کے وقت اپنے خیمہ کے دروازہ پر بیٹھا تھا اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ تین مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں وہ ان کو دیکھ کر خیمہ کے دروازہ سے ان سے ملنے کو دوڑا اور زمین تک جھکا تو یہاں پر تین مرد ہیں اب اکثر لوگ کہتے ہیں وہ تینوں جو مرد تھے تینوں فرشتگان تھے لیکن ایسا نہیں ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ باپ بیٹا اور انکشتے یہ بھی غلط ہے ایسا نہیں ہے ہمیں کس طرح سے پتا چلتا ہے کہ وہ تینوں جو ہیں تینوں فرشتگان نہیں تھے وہ بھی اسی باپ میں لکھا ہوا ہے اٹھارہ اور انیس باپ دونوں کو پڑھیں تو بہت تفصیل سے اس کے متعلق لکھا ہوا ہے اچھا بائیسی آیت میں لکھا ہے سو وہ مرد وہاں سے مڑے اور صدوم کی طرف چلے پر ابراہام خداون کے حضور کھڑا ہی رہا سو وہ مرد وہاں سے چلے پر ابراہام یہاوہ کے حضور کھڑا رہا اس کا مطلب ان میں سے ایک یہاوہ تھا دو جو مرد تھے وہ کون تھے اس کی بھی شناکت آگے انیس میں باپ کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دونوں مرد جو فرشتے تھے دونوں صدوم میں آئے لوت اور اس کے گھرانے گئے وہ یہ ساری سٹوری اب ڈیٹیل میں نہیں ہم جائیں گے اچھا تو خیر وہ جو دونوں مرد تھے انیس میں باپ میں لکھا ہے کہ وہ دونوں فرشتگان تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تین مرد آئے تھے ان میں سے ایک یہ ہوا تھا اور دو فرشتگان تھے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تینوں فرشتے تھے وہ بھی غلط ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ باپ بیٹا اور ان کچھ تھے وہ بھی غلط ہیں وہ تو بالکل ہی غلط ہیں تو خیر اب اس آیت میں ایک تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ وہ یہ ہوا وہاں پر انسانی جسم میں ظاہر ہوا تھا ابراہم پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ یسو مسیح کا ظہور تھا نہیں لیکن یہی تو بات ہے کہ ہمیں کس طرح پتہ چلتا ہے کہ یسو مسیح تھا یہ کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا کہ وہ باپ تھا ہمیں کس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ سو مسیح ہیں اس کی تصدیق جو ہے یا اس کا جواب جو ہے انیس میں باپ کی تئیس اور چوبیسویں آیت میں ملتا ہے ہمیں وہاں پر لکھا اور زمین پر دھوپ نکل چکی تھی جب لوت زگر میں داخل ہوا یہ جو لٹرل ٹرانسلیشن ہے وہ میں اس کا پڑھ رہا ہوں جو ہماری اردو بائیول میں لکھا وہ نہیں میں پڑھ رہا تب خداوند یعنی کہ یہہوہ نے تب یہہوہ نے اپنی طرف سے صدوم اور مورا پر گندک اور آگ اسمان سے برسائی یہ سوری یہ جو بائیول کا ترجمہ یہ وہ ہے اس کا لٹرل جو ٹرانسلیشن ہے وہ اس طرح سے ہے تب یہہوہ نے صدوم اور مورا پر گندک اور آگ یہہوہ کی طرف سے اسمان پر برسائی اس طرح سے میں پتا چلتا ہے دوسرے لفظوں میں خداوند یسو مسیح نے جو دعویٰ کیا کہ پیشتر اس سے کہ ابراہام تھا میں ہوں یہاں پر جو آدمی آیا تھا جو تین آدمی آئے تھے ان میں سے ایک کو ابراہام نے سجدہ کیا اس کو یہہوہ کہا اور اس کے مطلق موسیٰ نے بھی جب لکھا تو یہہوہ ہی لکھا اس کو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمسیح واقعی یہہوہ ہے تو جہاں پر انہوں نے کہا پیشتر اس سے کہ ابراہام تھا میں ہوں وہ اپنی خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے بایدوئے یہ صرف میں نے خود سے یہ ترجمہ نہیں گھڑا آپ کو بلکہ بہت سارے انگریزی طرح جمجھو ہیں اس میں اسی طرح سے translation اس کا ملے گا مثال کے دور پر ینگز لٹرال translation جو ہے اس میں لکھا ہے اور جہاوہ ہیتھ رینڈ پون سوڈوم اور گمورہ برمسٹون اور فائر فرم جہاوہ فرم جہاوہ فرم دے ہیونس ورلڈ انگلیش بائیبل میں لکھا ہے دن یہوے رینڈ پون سوڈوم اور گمورہ سلفر اور فائر فرم یہوے آٹ اف دسکائی پھر اسی طرح سے امریکن سٹینڈڈ بائیبل میں بھی یہی ترجمہ ہے ریٹرال transformation آئیبل میں بھی یہی ترجمہ ہے لیٹرال translation آئیبل میں بھی یہی ترجمہ ہے اپ سٹولک بائیبل پالی گل اوٹ اس میں بھی یہی ترجمہ کیا گیا اور مادن جو کنگ زیمز ورشن ہے اس میں بھی یہی ترجمہ کیا گیا مختصر ہم وہ کہیں جو بائیول مقدس کا اصل عبرانی متن ہے اس میں بھی یہی الفاظ ہے کیونکہ ترجمہ بیسے کے لیے اسی کو بنیاد بنا کر کیا گیا تو جو اصل مطمئن ہے اس کے مطابق یہ ترجمہ یا یہ الفاظ وہاں پر بنسے ہیں اور پھر آج تو ہمارے پاس انٹرلینئر جو ہے وہ موجود ہے اور اس میں بھی آپ دیکھیں تو یہاں والی خواہ دو دفعہ سائد کے اندر یہاں والی خواہ